ہیلو اسلام علیکم سٹورنٹس شیٹ کرنا ہے اب یہاں پہ پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو کر لیتا ہوں تو کہتا ہے اے یونین بی تو اے یونین بی کو ہم ہائلائٹ کر لیتا ہوں اے یونین بی کا مطلب یہ ہے کہ اے بھی پورا کا پورا اے بھی پورے کا پورا اور بی بھی پورے کا پورا تو یہ دیکھو ہم نے اے کو بھی ہائلائٹ کر لیا اور بی کو پورے کے پورے کو بھی ہائلائٹ کر لیا تو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ میں نے نہیں کیا ہے A Union B کو represent اور اس میں میں نے یہ لائنز لگا دی ہیں ٹھیک ہے پھر کہتا ہے Union C بھی ملا لو یعنی C کا Union B کر دو یعنی اس پورے میں جو highlight کر دیا ہے اس کو بھی ملا لو اور C کو بھی ملا لو تو ہم اس میں ایسا ہی کریں گے اور اس میں ہم اب C کو بھی ملا لیتے ہیں تو یہ پورے کا پورا بھی جو highlight کر دیا ہے مجھے color change کرنے دیں یہ لیں اس پورے کو بھی ملا لو اور یہ جو highlight ہم نے کر دیا ہے اور C کو بھی ملا لو یہی ہے نا مطلب تو Union میں کیا کرتے ہیں دونوں کو ملا آکے لکھ دیتے ہیں تو پہلے جو چیز ہمارے پاس تھی وہ کیا تھا وہ تھا A Union B اس کو بھی ملا لو اور C کو بھی ملا لو تو اب میں یہاں پہ لکھوں گا کہ A Union B Union C میں کون سے area آئے گا دونوں area آ جائیں گے کون کون سے والے یہ جس میں simple یہ والا بھی ہے اکیلے والا بھی اور وہ جس میں یہ merge ہوا ہوا ہے یعنی یہ بھی ہے اور orange والی vertical lines بھی آ جاتی ہیں تو orange والی vertical lines اوکے یہ آ لیا آ گئے ٹھیک ہے تو یہ دونوں area میرے آ گئے ہیں اس کے اندر اب یہاں پہ کہتا ہے right hand side میں کیا کہہ رہا ہے پہلے کہہ رہا ہے B Union C یعنی B اور C کو ملا لو تو اس میں میں یوں کروں گا کہ پہلے B اور C کو ملا دوں گا ٹھیک ہے یہ وہاں پہ کیا بن گیا B اور C Union C تو C بھی مل گیا یہ لو C بھی اس کے اندر آ گیا ٹھیک ہے اب آگے کیا کہہ رہا ہے آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو آپ نے کر دیا جو highlight کر دیا وہ بھی پورے کا پورا اور A کو بھی ملا لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چاہیے کچھ یہ چیز تو اب میں اس میں A کو بھی ملا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جو ہے سارا کا سارا وہ بھی آپ کا آ جائے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میرا کیا آ جائے A والا بھی portion آ جائے تو اس میں میں نے دونوں کو منا دیا اب اس کو لکھیں گے کیسے پہلے ہم نے کیا نکالا تھا B Union C ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے نکالا ہے A Union کر دیا ہے B Union C کے ساتھ تو جو B Union C آپ نے نکالا تھا وہ آپ کا کیا تھا وہ آپ کا تھا یہ والا Orange والا part only ٹھیک ہے اور جو اب آپ نے نکالا ہے اس میں آپ کا یہ Orange والا کس کے ساتھ Orange کے ساتھ کیا ہوا ہوا ہے Orange کے ساتھ یہ Green بھی ہوا ہوا ہے تو یہ والا portion بھی ہو جائے گا اور ساتھ جو alone green والا ہے وہ بھی آ جائے گا یہ دونوں پورشن آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ادھر بھی یہ سارے کے سارے پورشن ہے ادھر کا بھی سارے کا سارے پورشن ہے اس کا مطلب کیا ہمارا یہ left hand side right hand side کے پروو ہے حتیٰ کہ یہاں پر جو ہے وہ A کے اوپر صرف lines ہے اس کے اوپر C کے اوپر lines ہے مگر ہم نے end پر دیکھنا ہے کہ A union B میں ہمارا پورا area آ رہا ہے اس میں بھی دیکھیں ہمارے end پر پورا area آ رہا ہے تو یہ دونوں پورشن جو ہے ہے کیا A union B تو A union B میں اس میں کیا آئے گا سارا کا سارا A union B آ جائے گا یہ دیکھیں A union B سارے کا سارا آ جائے گا یہ A آ گیا اور یہ union B اب A کے اندر C ہے نا اس کا جو ہے وہ sub set ہے نا ٹھیک ہے تو اس لیے C بھی رگڑا جائے گا اس کے اندر ہی بیچ میں ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا A union B تو یہ A union B کو میں represent کروں گا کہ میں نے اس کو represent کیا ہے with vertical lines ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ مجھے کہتا ہے کہ C کو بھی ملا دو یعنی یہ سارا کا سارا جو area ہے یہ بھی ملا دو اور اس کو C کو بھی ملا دو تو اب یہ تو already میرا سارا کا سارا ہے اس میں C بھی ملانا ہے تو C تو already اس کے اندر مل رہا ہے تو میں اگر اس کے اندر سارے کے سارا یعنی جو پہلے میں نے ملایا تھا وہ بھی ہو جائے گا اور بیچ میں C بھی ہو جائے گی تو یہ وہی چیز آ جائے گی یہ وہی چیز آ جائے گی subset میں وہی چیز آ جائے گی تو آپ کہو گے کہ میں نے A union B اور union C کیا تو اس کے اندر میرا دونوں portion آ گیا تو اب یہ دیکھیں اس میں کوئی alida shape تو ہے نہیں A کی shapes ہیں ساری تو اس لیے اس کو میں اسی shape میں لکھ دوں گا کہ یار یہ vertical lines والا بھی اور horizontal lines والا بھی دونوں دونوں میرے شامل ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک میں تو یہ آ جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ والا ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے A union B union اس میں کوئی alida دو shapes نہیں بن رہی ہے A کی shape بن رہی ہے vertical اور mix والی vertical lines اور horizontal والی بھی same اس کا یہاں پہ بھی ہو جائے گا بگر اس میں پہلے کیا کہہ گا پہلے کہہ رہا ہے B union C نکالو B اور C کو ملا لو دیکھنا میں B اور C کو ملا تو یہ دیکھو B اور C کو میں highlight کر لوں گا تو B union C ہے تو B اور C کو میں نے highlight کر دیا یہ دیکھا تو یہ میرا نکل آیا B union C تو وہ کیا آگیا یہ آگی vertical lines والی اب آپ کہہ رہے کہ اس میں A union B union C بھی کر دو یعنی یہ جو آپ نے highlight کی ہے یہ بھی ملا لو اور A بھی پورا کا پورا ملا لو A کو بھی ملا لو تو اب میں کیا کروں گا اب میں lines لگا دوں گا دوسری اور اس کے اندر میں کیا کروں گا یہ پورے کا پورا بھی ملا لو جو already highlighted ہے اور اس کے بعد اس میں A بھی ملا لو تو میں نے A بھی پورا کا پورشن ملا دیا اب یہاں پہ ایک ہی بن رہا تھا مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہ آپ نے کہنا ہے کہ اس میں اکیلے پورشن بھی ہے اور اس کے اندر یہ mix پورشن بھی ہے کیونکہ mix بھی اس کے اندر ہی آ رہا ہے تو اب اس میں دیکھیں یہاں پہ بھی یہ سارا کا سارا ہے اور یہاں پہ بھی یہ سارا کا سارا highlighted ہے تو ادھر سارا سارا highlighted ہے اس میں سنگل لائنز مکس والی میں دیکھ لو اس میں کہہ رہا پہلے a union b تو a اور b کا union لے لو یہ دیکھو یہ a کا آ گیا union یہ b آ گیا union ٹھیک ہے تو a union b میں نے کر دیا highlight ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے میں لکھ دیتا ہوں رازن ہو جائیے a union b یہ پورشن ہے اب کیا کہتا ہے اب اس میں جو آپ کا a union b کر دیا وہ بھی ملا لو اور c بھی پورا ملا لو تو یہ ایسے ہی ملا دیا جو پہلے والا ہے وہ بھی سارا ملا دو جو highlight کر دیا اور اس کے اندر c کو بھی ملا دو تو وہ ملا دیا اب یہ دونوں portion جو ہے a union b union c کو ٹھیک ہے اب یہ پہ کہتا ہے a union b union c کو پہلے solve کرنا تو میں b union c کو پہلے solve کر لیتا ہوں ب پورے کا پورا اور c بھی پورے کا پورا ٹھیک ہے یہ بھی آگیا اب کہتا ہے کہ جو آپ نے highlight کر دیا b union c کر دیا وہ بھی ملا لو اور a والا بھی ملا لو تو اب a والا بھی اس کے اندر ملا لوں گا یعنی یہ پورے کا پورا بھی آئے گا جو already میرا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا لکھا ہی نہیں تھا تو b union c کا میں نے یہ والا بنایا اور اب میرا پاس جو بنا ہے next اس میں میرا دونوں portion آ جائیں گے کون کون سے دونوں portion بنایا کہ a union b union c تو اس کے اندر دونوں portion آ جائیں گے کون سے والے اکیلا orange والا بھی آ جائے اور mix والا بھی آ جائے گا تو دونوں portion میں highlight کر دی ہے تو اس طرح دیکھیں اس کے اندر بھی سارے portion آ رہے ہیں اس کے اندر بھی سارے portion آ رہے ہیں تو یہ ملا اتفاق ہے left hand side right side here equal ہے اب اس کوئے میں دیکھ لیتے ہیں کیسے ہے تو یہ دیکھو یار یہ a union b ہو گیا ٹھیک ہے یعنی a پورے کا پورا اور b بھی پورے کا پورا آ گیا done ہو گیا اب کیا کہتا ہے اس میں c کو بھی ملا لو ٹھیک ہے یعنی یہ سارا کا سارا بھی ملا لو اور اس میں c بھی add کر دو یہ سارا بھی آ رہے ہے نا تو یہ پورے کا پورا بھی آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر c بھی آ جائے گا تو اب اس کو لکھ دیں بیسک تو a union b جو تھا وہ آپ کا صرف orange line سے represent ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو بیسک لکھ دیں یہاں پہ کہ ہمارا جو a union b تھا وہ کس line سے represent ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا orange line سے vertical line سے تو میں ادھر بنا جاتا ہوں یہ دیکھیں vertical line سے اور اب جو a union b union into union c اور alone جو ہے آپ کی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ b union c لے لو تو یہ دیکھو یہ میرا b ہے تو میں اس vertical line سے کر رہا ب c کے ساتھ a بھی ملا لو اور ساتھ میرے اس کے a بھی ملا لو تو یہ دیکھو a کو بھی ملا لیا اور جو میں نے لیا تھا اس کو بھی من ساتھ ملا لیا اس کا union لے لیا وہ بھی ساتھ آ جائے گا تو یہ میرے پاس بن گئے تو سب سے پہلے میرے پاس کیا چیز بنی تھی میں لکھ لیتا ہوں تو میں نے سب سے پہلے لیا بی یون سی جس کے اندر صرف ہم ہم نے ہوریزنٹل لائنز کی ہیں اور میرے پاس نکلا آیا a union b union c جس کے اندر دونوں portions ہیں مکس والا بھی ہے اور مکس والا بھی ہے اور alone لائنز بھی ہیں اورنج والی ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ اس کے اندر consider ہو جائیں گے اب ہمارے پاس intersection law start ہوتے ہیں انہی پانچ چار diagram کے ہم نے intersection law associated law of intersection کرنا بھی جو mix part ہے جو a اور b کا سانجا part ہے مشترق part ہے وہ کون سے کوئی بھی نہیں ہے a وخری دنیا میں ہے b different دنیا میں ہے انہی کا آپس میں کوئی بھی common نہیں آرہا تو یہ آپ کا خالی set ہو جائے گا اب کہتا ہے جو آپ نے highlight کر لیا اس کا intersection لے c کے ساتھ تو اب اس میں اس کا کوئی part آرہ جب پہلا ہی خالی ہے تو اس سے اگلا میرا حصے داری کیا ہوگی common part کیا ہوگا مشترکہ پارٹ کیا ہوگا نہیں ہوگا اب یہاں پہ کہتا ہے b union c to ہے b union c تو میرے بس ہے یہ میں لگا دیا ب union c میرا آگیا یہ والا portion اب کہتا ہے کہ یہ جو b union c کیا اس کا portion a کے ساتھ کوئی مشترکہ مل رہے یعنی یہ جو boundary ہے اس پورے a کے ساتھ کوئی connection ہے تو یہ اس کا دنیادی سوال ہے تو یہ بسیکلی بات ہے تو بائیزن جواب ہے نہیں وہ وخری چیز ہے تو اب آپ کا a intersection b intersection c آئے گا وہ کیا آئے گا خالی آئے اس میں کوئی بھی چیز تچ نہیں کر رہی یہ آپ نے گول دائرہ نہیں ڈال لہی میں نے ویسی آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اس کی رہی ہم 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 ڈال 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 دیکھ نا تو خالی خالی آ رہے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کچھ common area آ جائے گا کر لیتے ہیں سب سے ہوگے A intersection B is orange line that is vertical تو اس طرح کے میری vertical lines آ ٹھیک ہے بھئی یہ بات جو ہم نیسی طرح B intersection C نکال لیں ب اور C کا common پاتھ کر لیں تو میں یہ کر لیتا ہوں کہ یہ دیکھیں B اور C کا یہ common ہو گیا یہ ہے نا B اور C کا یہ پورشن یوں میں نے represent کر دیا اب کہتا ہے کہ اس میں جو چیز touch ہو رہی ہے تو میں کہوں گا یہ دیکھو یہ پورشن A ہے تو یہ ہمارا یہاں پر آ گیا یہ وہ پورشن ہے جو A intersection B intersection C یعنی B اور C کا common لیا اس میں دیکھا کہ A common پورشن ہے جو mixed lines ہے horizontal vertical lines یہ میرا A intersection into B intersection C ہے تو اب آگیا جو اب اس میں دیکھو کہتا ہے A intersection B لے لو تو میں لے لیا A intersection B لے لیا A B کا common y ar ٹھیک ہے تو یہ intersection B آگیا ٹھیک جو ہمارا portion آیا ہے یہ کیا ہے A intersection B intersection C تو یہ تھوڑا common part آ رہا ہے جو کہ touch ہو رہا ہے تو اب آپ کہ ہاں بھئی یہ جو orange میں کیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے یہ کیا ہے light green میں green میں یہ جو میرا جولہ part ہے یہ میرا answer ہے سیم اسی طرح B intersection C نکال لیں یعنی B اور C کا common part کر لیں تو میں یہ کر لیتا ہوں کہ B اور C کا common ہو گیا یہ ہے B اور C کا touch ہو رہا ہے تو آگیا کہ یہ وہ portion ہے جو A intersection B intersection C یعنی B اور C کا common لیا اس میں دیکھا کہ A common کیا تو پکڑا گیا نا یہ بھائی تو آپ اس میں کہ گئے کہ یہ mixt lines horizontal vertical lines یہ میرا A intersection into B intersection C ہے اب آگیا جو اب اس میں دیکھو کہتا A intersection B لے 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 A B کا سانجا part کو لے لے لیا A intersection B لے لیا A B کا سانجا part آگیا سانجا مطلب common جا تو یہ intersection B آگیا اب کہتا ہے A intersection B intersection C جو ہے وہ find out کر لو تو اب دیکھو یہ A intersection B ہو گیا یہ والا جو portion ساتھ دوسرے کے ساتھ اس کا common area آگیا تو یہ اس طرح اب یہ دیکھیں یہ بھی کھال لیا اور پیچھلی diagram میں جائیں تو یہ مکس والا تھا تو یہ چیزیں common آرہی ہیں جی تو اب یہ question number 4 میں کہہ رہا ہے distributive properties of union over intersection اور distributive property of intersection over union proof کرو ان جو سانجا part اس کو آپ کر لے تو یہ اور c کے اندر سانجا part جو intersection ہے وہ میں نکال لیا تو میں لکھوں گا b intersection c is this اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو سانجا part ہے یہ تو آپ نے ملا لیا اس کے ساتھ a پورا پورا بھی ملا دو یعنی یہ بھی ملا اور a پورا پورا بھی ملا تو میں اس کو کیا کہوں گا بھائی جان یہ لو کہ میں یہ والا جو پورشن ہے اس کو بھی ملا دیتا ہوں اور a پورے کو پورے کو بھی ملا دیتا ہوں تو اب میرے پاس جو فائنل چیز بنی ہے وہ بن گئی ہے a union b intersection c اور اس کے اندر دیکھیں کون سے پورشن آ رہے ہیں یہ alone lines بھی آ رہی ہیں اور horizontal lines کے ساتھ یہ میرا mix portion ہے یہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے تو میں اس کو کہہ دوں گا یہ دونوں میرے پاس آ گئے ہیں اب یہاں پہ تین چیزیں آپ کو نکال پہلے دونوں کا common area اس کا پتہ کرنا کہ وہ پورا اور c بھی پورے کا پورا تو یہ میرا portion آ رہا ہے یہ میرا کیا ہے a union c تو یہ vertical horizontal lines کے ساتھ ٹھیک ہے اب ان دونوں میں جو common part ہے وہ کون سا ٹھیک ہے تو common وہ ہی ہوگا نا جو mix line ہوگا کیونکہ میں نے دونوں کو common کون سا جو mix دائے یعنی میں دونوں کو کیا mark اور اس میں جو mix دائے گا وہ میرا common part ہوگا اب جو mix والا ہے تو یہ میرا آگیا a intersection a union b اور intersection a union c مکس والا جو ہے مکس والا کون سا بن رہا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مکس والا میرا بن رہا ہے یہ والا a پورا کا پورا اور اس میں یہ والا جو portion ہے یہ میری mix line ہے اسی طرح یہاں بھی میرا کیا تھا a پورا اور یہ جو میری mix line ہے تو اس کا مطلب left hand side right hand side میری کیا ہوگئی proof ہوگئی اب میں آگے چلتا ہوں اور میرے پاس آتا ہے question یہ question ہے اور diagram change ہے کہتا b intersection c لے لو ب اور c میں جو common ہے وہ لے لو ب intersection c دیکھیں کیا ہوگا ب intersection c یعنی b اور c کا کون سا سانجھ apart ہے تو ذرا غور کریں تو یہ آپ کے پاس پورا ب ہے اور یہ میرے پاس اس میں کہتا ہے یہی جو پورا کر دیا خالی ہے اس کے ساتھ a بھی ملا دو a اکیلا پورا آجائے گا پہلے تو کچھ تھا نہیں تو وہ تو کچھ آئے گا نہیں تو a پورے کا پورا ہم نے ملا دینا ہے تو یہ میرے پاس بن گیا a union b intersection c b کیا آیا یہ میرے پاس orange lines آگئیں ٹھیک ہے اب یہاں میں نے تین چیزیں نکال نہیں میں لکھ لیتا a union b بھی مجھے نکال a union c بھی مجھے نکال نکال اور ان دونوں کا مرج ہوا part ہوگا جو double lines آجائیں گی وہ میرا answer ہوگا ٹھیک ہے تو a union b intersection a union اور a b پورے کا پورا تو یہ میرا کیا چیز آگئی ہے یہ میرا آگیا ہے کیا آگیا ہے یہ میرا آگیا a union b a union b میری کیا ہوگئی orange lines ٹھیک ہے اب a union c نکال nکال union c a c a کو دفعہ تو یہ دیکھو ادھر کون سا portion ہے یہ والی lines والا answer final تو یہ دیکھو یہ اتنا بنتا ہے اور یہ پہ کہہ رہے کہ یہ مکس لائن والی تو مکس کھان سے گئے یہ پورا پورا مکس ہے تو اس کا مرلوب یہ سیم اور یہ بھی سیم ایک ایک چلو اب اس میں کیا رہا ہے کیا کہ رہا ہے کہ رہا ہے کہ سب سے پہلے بی intersection سی کرو بی اور سی کا جو کومن پارٹ ہے وہ نکال لو تو یہ دیکھو بی intersection سی والا یہ والا portion آگیا ٹھیک ہے اب کہہ رہے اس میں اے بھی پورے کا پورا ملا دو یعنی پورے کا پورا آگیا تو میں کہوں گا اے یونین بی intersection سی میں میرا کون سی لائنز آ رہی ہیں میری alone یہ والی لائنز بھی آ رہی ہیں اور ساتھ جو مکس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں اس کے بیچ میں تو یہ میں مکس والی بھی اس کے اندر ڈال دی ٹھیک آگے اب آ جائیں گے دونوں کا common path ہو گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم کرنا ہے تو سب سے پہلے a union b لے لے لو تو a پورے کا پورا union میں کیا ہوتا ہے a پورے کا پورا اور b بھی پورے کا پورا تو یہ آ گیا a union b ٹھیک ہو گیا تو اب اب آپ نے کیا کیا ہیں وہ میری answer ہے mix line جو ہیں وہ میرا final answer ہے تو یہ دیکھیں یہ mix line آگی اب ایک سو ایک بار test چیک کر لیتے ہیں تو چیک کرنے کے لیے میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھو اس میں کہہ رہا ہے کہ green یہ single line بھی mix بھی پورا کا پورا اور بھی پورے پورا ہے اور تو خالی ہے اس میں آپ نے کیا ملانا ہے تو یہ آجے گا union b intersection c union into b intersection c تو آپ کہ یہ والا portion ہے جو orange line vertical اور تو اس میں کچھ ہے نہیں اب یہاں ہم نے 3 چیزیں نکالنا ہے a union b nکالنا اچھا اور کیا نکالنا a union c نکالنا یہ جو دو نکالو اس کے بعد جو double line آ جائیں جو دونوں میں touch ہو رہی ہوں گی وہ آپ ka union b into intersection a union c آ جائے گا تو پہلے a union b nکالو یعنی a اور b کو ملا لیتے ہیں اور a پورے کا پورا اور c بھی پورے کا پورا تو یہ ہمارے پاس آ گیا یہ والا اب اس میں جو mix ہے اب دیکھو اس میں mix کون سا ہے mix والا portion جو ہے وہ ہی میرا answer ہوگا تو اس میں میکس والا portion کون سا ہے یہ والا بھی اور یہ والا بھی جو میکس ہے یہ میرا answer ہوگا تو اس میں mix نہیں ہے خالی پھر دیکھیں جی a اور c کا کون سا سانجا پارٹ ہے یہ والا یہ والا تو آپ اس کا لکھ دو گے کہ یہ میرا a اور سی کا سانجا پارٹ ہے یعنی common path ہے اب ان دونوں کا union لے لو یعنی خالی کا خالی خالی تو کوئی بھی نہیں تھا ہمارے پس بنائی نہیں اور intersection والا یہ ہے ان دونوں کو نہیں لے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ پورشن بجتا ہے تو یہ آپ کا answer آ جائے گا تو یہاں پہ بنتا ہے یہ والا ٹھیک ہے اب اس میں intersection لے لیں یعنی اس کا جو اے کے ساتھ area touch ہو رہے ہے تو اب یہ جو میں نے union c لیا یہ اے کے ساتھ کہاں تچ کر رہے اب یہ ہمیں پتہ کر رہے تو اے کے ساتھ تچ کر رہے یہ اور یہ پہ یہ جو پورشن آجائے گا یہ میرا آجائے گا a intersection b union c یعنی b union c کا جو اے کے ساتھ common touch ہو رہے تو اس میں کون سی lines آگئی دونوں lines آگئی یہ والی بھی آگئی اور یہ والی بھی آگئی ہیں ٹھیک ہے تو mix والی آگئی اب یہاں پہ مجھے تین چیزیں نکالنی ہیں a intersection b بھی نکالنا ہے a intersection c بھی نکالنا ہے اور ان دونوں کا یونین بھی لینا ہے تو a intersection b union a intersection c تو وہ دونوں پورشن آجائیں گے اب یہ تین چیزیں میں نکالنی ہے سب سے پہلے a اور b کا سانجھا پارٹ دیکھو کون سا ہے a اور b کا سانجھا پارٹ یہ ہے یہ ہے نا common تو میں نے یہ مار کر لی اگر اس کے بعد a اور c کا سانجھا پارٹ کون سا ہے تو a اور سی کا سانجھا پارٹ یعنی common پارٹ مشتق پارٹ کون سا ہے وہ یہ ہے کون سے والا یہ والا یہ والا ٹھیک ہے تو اب یہ والا میرا میرا دوسرا پورشن بھی آجائے گا کون سا والا یہ والا پورشن بھی آجائے گا یعنی دونوں پورشن جو ہیں وہ میرا آنسر ہوگا یہاں بھی دونوں مکس والے پورشن تھے ادھر بھی دیکھ لو وہ پورشن آئے آگے کہتا ہے بھی یونین سی نکال لو تو سب سے پہلے بھی یونین سی نکال لیتے بھی والا پورشن بھی پورا پورا اور سی والا پورشن بھی پورے کا پورا ٹھیک ہے تو یہ آگیا بھی یونین سی میرے پاس یہ پورے کا پورا اب اس کا لینا ہے اے کے ساتھ انٹرسیکشن یعنی اے کے ساتھ جو تچ ہو رہے نا وہ جلدی سے لے لیتے ہیں تو اے ساتھ تچ ہو رہے یہ پورا پورا اے ساتھ تچ ہو رہے تو آپ کہو گے اے انٹرسیکشن بھی یونین سی ایس دا مکس پارٹ کون سا پارٹ ہے مکس پارٹ تو یہ دیکھو جی مکس پارٹ آپ کا آگیا ہے یہ پہ تو یہ مکس پارٹ ہوگا یہ آپ کا بی یونین سی بھی آ جائے گا اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے یہ پہ یہ پہ آپ کا اے انٹرسیکشن بھی ہے اور اے انٹرسیکشن سی ہے اور آپ کے ساتھ انڈ پاس ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں کر لینا ہے تو سب سے پہلے اے اور بی کا سانجھا پارٹ دیکھو کون سا ہے اے اور بی کے ساتھ ایک جو ہے وہ تین طرح کی لائنز بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں تین وں طرح کی آ جائیں گی یہ اکیلی والی بھی مکس والی بھی اور اور اورنج کی بھی اکیلی والی بھی اور مکس والی بھی یہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گے تین پورشن ٹھیک ہے تو یہ تین پورشن آ جائیں گے اس کے اندر یونین کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سوال ہو گیا نیکس ہمارے پاس آج بچوں اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے نکال بی یونین سی یعنی بی پورے کا پورا اور سی بھی پورے کا پورا اس کو میں ریپریزنٹ نکالو تو وہ ہم ابھی پورشن نکالے دیتے ہیں تو وہ پورشن میں اس کلر سے کر لیتا ہوں ایسے تو یہ پورشن جو آ گیا مکس پورشن آ گیا یہ میرا آ گیا ہے یہ پہ یہ پورشن ٹھیک ہے تو اس کو بھی کر لیتا ہوں یہ تو یہ میرا آنسر آ گیا ادھر میں دونوں کو ملا آگے لکھ دینا تو میرا یہ پورشن آ جائے گا یونین کے ساتھ ان دونوں کا انٹرسیکشن اب دیکھیں کیسے لینا سب سے پہلے ای انٹرسیکشن بھی ای اور بھی کہاں پہ ٹچ ہو رہے ہیں تو یہ میرا پورشن آ گیا تو میں کہوں گا یہ والا پورشن میرا یونین اور یہ لائنز کا یونین تو یہ آئے گا یہ آئے گے تو یہ میرا آنسر ہو جائے گا تو بچوں یہ تھا آج کا lecture I hope سو آپ کو سمجھ